ہیلو دوستو اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ایک اچھی بات بتانے جا رہا ہوں تو پلیس اس ویڈیو کو جو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس بات کو جو مکمل آپ بھی سن لیں دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی کسی طرح کی مشکلات یا پھر تنگی ہے تو آپ ایک پیٹ اپنے پاس رکھ لیں جیسے کہ کبوتر ہو گیا پیروٹ ہو گیا کوئی بھی جانور ہو گیا اگر آپ اس کو کچھ کھلاتے ہیں اپنے دل سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں اس کو آپ چاول زیادہ تر کھلائیں روٹی کھلاتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں پکتی ہے تو یہ آپ کی ایک سواب میں شامل ہو جاتا ہے جیسے آپ کی تنگی مشکل جو ہے دور ہو جاتی ہے یہ آزمیا ہوا فارمولا ہے اگر آپ پیروٹ یا کبوتر نہیں لاسکتے تو آپ گھر کی چھت کے اوپر پانی رکھ دیں چاول رکھ دیں جیسے اور کوئی پرندہ آتا ہے جیسے ہمارے یہاں بھی گھر پہ ہم پیروٹ کو کھلاتے پلاتے کبوتروں کو کھلاتے ہیں تو یہاں پر اور بھی ہوئی جو پرندے چڑیا اور کوئے اتنے پرندے ہمارے گھر میں آکے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں سارا سارا دن ہمارے پاس آکے آن آج کھاتے رہتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اور بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ سارے پرندے ہمارے سے فرینڈلی ہو گئے ہیں تو کینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دعائوں سے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ نوازہ ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی کسی طرح کی مشکلات ہے تو آپ یہ جو ہے کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملتا جائے گا آپ کو دلی سکون بھی ہوگا تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس سے اور لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں کوئی فائدہ لے سکیں تو جو نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں